افشین گل اس کا نام ہے اس کو ایک ایسی میماریر جو دنیا میں سب سے یونیک ہے یعنی اس کے علاوہ آج تک کسی کو نہیں ہوئی پاکستان کے حکومت افشین کے لیے کچھ نہ کر سکی تو ایک انڈین ڈاکٹر افشین کی زندگی میں فرشتہ بن کر آئے اور ایک کامیاب آپریشن کے بعد افشین کی زندگی بدل دی یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے وہاں پر ایک بہت زبردست ڈاکٹر ڈاکٹر راج گپالن جو کہ مسیحہ ثابت ہوئے پاکستانی لڑکی افشین گل کے لیے کہ وہاں پر ان کو علاج کے لیے لے جایا گیا ٹریٹمنٹ کے لیے اور وہاں پر ان کا انہوں نے ایسا علاج کیا ہے ایسا ٹریٹمنٹ کیا ہے کہ وہ ٹھیک ہو گئی ڈاکٹر نے نہ صرف اس کو اپریٹ کیا بلکہ اس کے سارے اخراجات بھی اٹھائے ہیں اور اس سے کوئی فی بھی نہیں لی جس کی وجہ سے اس وقت ہماری جو معیشت ہے بورے طریقے سے متاثر ہو رہی ہے اس کا مو بولتا سبوٹ ڈالر کا دو سو پندرہ روپے سے تجاوز کر رہا اور یہ ڈالر کا ایک نیا ریکارڈ ہے اور یہ بہت بری خبر ہے تو دوستو آپ نے یہ چھوٹا سا کلپ دیکھا یہاں پر میں باجو میں اس بچی کی افسین گل کی پکچرز بھی ڈال رہا ہوں ڈاکٹر صاحب کی بھی پکچر ڈال رہا ہوں ڈاکٹر راج گپالن کی جنہوں نے یہ کارنامہ کیا ہے اوویسلی بہت اچھی بات ہے کسی بھی طریقے سے کسی بھی دنیا میں کسی ایسے جرورت مند انسان کی مدد کرنا جس سے کی مطلب سائد اس کے پریوار میں اس کے لوگوں کو خوشی ملے اور وہ بیماری سے بھی چھوٹکارہ مل جاتی ہے یہ بہت بڑی بات ہے اب شین گل سندھ پرانت میں اپنے ساتھ بھائی بہنوں میں سے ایک تھی جس کی بیماری کا علاج لگ بھگ لگ بھگ ناممکن تھا لیکن میڈیا آپ کو پتا ہے آج کل میڈیا کی وجہ سے کیا ہوتا ہے یہ نیوز ٹی وی میں آئی وہ ایک مارننگ شوز میں آئی اور اس کے بعد کسی طریقے سے یہ نیوز ڈاکٹر ساپ کے پاس پہنچی پھر آپ سمجھ سکتے ہو میڈیکل ویزا دیا گیا بھارت ایسا کرتا ہے پاکستانیوں کو میڈیکل ویزا دیتا ہے جن کو بہت زیادہ جیرورت رہتی ہے ڈاکٹر ساپ نے ایک روپے بھی نہیں لیا اس علاج کا سب سے بڑی بات یہ تھی حالانکہ ڈاکٹرز کو لے کر میرا نجریہ تھوڑا الگ ہے کوبیٹ کے بعد جو لوٹ مار مچی اس کو اس کی بات کروں گا حالانکہ ڈاکٹر ویسے نہیں ہوتے کیونکہ میں اس سے گوجھ رہا ہوں پہلے یہ پورا ویڈیو دیکھتے ہیں پھر ویڈیو کے لاسٹ میں کرتے ہیں اس ٹاپک پہ ڈیل میں بات بہت زبردست میں آپ کے سامنے ایک خبر ہے یہ اصل میں لیکن کہانے کی طرح کی خبر ہے بی بی سی نے اس کو پبلش کیا ہے لیکن میرے سامنے اس وقت جیو کی ویب سائٹ پر موجود ہے پاکستان کے پروونس سندھ میں وہاں پر ایک لڑکی جس کی عمر تیرہ سال ہے افشین گل اس کا نام ہے اس کو ایک ایسی بیماری ہے جو دنیا میں سب سے یونیک ہے یعنی اس کے علاوہ آج تک کسی کو نہیں ہوئی اب اس کو میں نے پہلے بھی کافی دفعہ جوایا یہ دیکھی ہے خبر ابھی کی یہ کچھ تھوڑی سی پورانی یعنی پہلے بھی آ چکی ہے یہ خبر یہ بیماری اس کو تھی اس کی تصویریں وغیرہ آتی رہے پتہ ہی چلا ہے کہ افشین گل ان کو انڈیا لے جا کر ٹریٹمنٹ کروایا گیا ہوا یہ تھا کہ ان کی جو گردن تھی وہ نائنٹی ڈگری پہ گھوم گئی تھی اس لیے کہ وہ بہت چھوٹی تھی جب ان کی بڑی بہنتی ہے وہ بھی ظاہر ہے چھوٹی ہوگی اس نے ان کو اٹھایا ہوا تھا اور وہ گر گئی اور گرنے کے بعد اس کو چھوٹ لگی اور اس کی وجہ سے اس کی یہ حالت ہوئی کہ نائنٹی ڈگری پہ وہ گھوم گیا اور اسی کے ساتھ اس کو دماغی فالج پہ ہو گیا وہ ایک عرصے تک اسی طریقے سے زندگی آپ سوچیں آپ کے اس میں کیسے یہ تو زندگی آگے کیسے گزرتی تو پھر یہ کیا گیا کہ وہاں پر ایک بہت زبردست ڈاکٹر ڈاکٹر راج گپالن جو کہ مسیحہ ثابت ہوئے پاکستانی لڑکی افشین گل کے لیے کہ وہاں پر ان کو علاج کے لیے لجایا گیا ٹریٹمنٹ کے لیے اور وہاں پر ان کا انہوں نے ایسا علاج کیا ہے ایسا ٹریٹمنٹ کیا ہے کہ وہ ٹھیک ہو گئے اور بہت یعنی کہ آپ سمجھ لیں کہ ایٹی نائنٹی پرسنٹ جو ہے وہ ان کا جو پرابلم تھا اتنا بڑا کہ کہہ رہے تھے کہ دنیا کی سب سے کوئی انوکھی یونیک ایسی بیماری ہے جو آج تک اور کسی کو نہیں ہوئی تو وہ انہوں نے ٹھیک کر ڈالا ڈاکٹر راج کپالا نے اور اسی ہی وجہ کہا جا رہا ہے کہ وہ افشین گل کے لیے مسیحہ ثابت ہوئے ہیں تو اب وہ ویکلی جو اپنا ہے ٹریٹمنٹ وہ سکائپ پہ کرواتی ہیں چیک اپ ان کا سکائپ پہ ہوتا ہے تو یہ بڑی زبردست مجھے ایک میل نہیں دیکھیں نا آپ یہ جانتے ہیں کہ اور بہت ساری یہ تو ہے ایک روٹین کہ پاکستان کے ایسے لوگ کے جو علاج کروانے ہیں وہاں کے ڈاکٹرز وہاں کا سارا علاج کا سسٹم بھی کتنا زبردست ہے ہم اپنے ملک میں یہ بھی نہیں کر پائے آپ جانتے ہیں کہ انڈیا میں جو علاج ہے وہ سستہ بھی اور بہت اچھا بھی وہاں کے ڈاکٹرز انڈیا کے کمال کے ہوتے ہیں وہاں پہ ٹریٹمنٹ بہت زبردست ہوتے ہیں اور خاص طور پر پاکستانیوں کو یہ سہولت حاصل ہے کہ اگر کسی پاس اتنی دولت نہیں ہے کہ وہ اپنا علاج جو کہ یہاں پر نہیں ہے اور وہ بہت جا کے کروانا چاہتا ہے تو یورپ یا امریکہ جانے کے بچائے وہ انڈیا چلا جاتا ہے کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ جو قوالٹی ہے ٹریٹمنٹ کی وہ وہی ملے گی ڈاکٹرز کی قوالٹی بھی وہی ہوگی لیکن پیسہ میرا کم لگے گا تو پھر ویزے بغیرہ لگاتے ہیں ملکہ اگر آپ کو یاد ہو تو جب سشما سوراج جی زندہ تھی تو وہ ٹوٹر پہ ان کے پاس دیلی بیسیس پہ جو ہے وہ اس طرح کے ان کو ریکویسٹ نیچے کومنٹس میں آری ہوگی پاکستانیوں پہ اور وہ ساتھ ساتھ اس کو کلیئر کرتی جاتی تھی کہ ٹھیک آپ کا میں نے کیس آگے کر دیا ہے ان کا دیکھنے وہ اس کو ٹیک کر دیا کرتی تھی تو یہ سلسلہ چلتا تھا اب یہ ہے کہ ایک ایسی ہی اس پہ جو ہے فیسلیٹی حاصل دی گئی ہم یہ کہتے ہیں کہ کتنی بڑی تعداد میں لوگ باہر پڑھنے کے لیے جاتے ہیں لیکن کیوں ہمارے پاس اتنے بہترین اتنے اچھے ڈاکٹرز نہیں ہیں یہ اتنے اچھے ہمارے پاس وہ فیسلیٹی ہاں پہ نہیں ہے ہمیں باہر جو ہے وہ اگر جانا پڑھے تو اس کی جگہ ہم وہاں پہ چلے جاتے ہیں بھارت میں لیکن ہمارے ادھر اپنے ملک کے اندر نہیں ہو پاتا ہے اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے اور اس طرح کی جو ہے جو عوامی پیسہ ہے جو ہمارے خزانے میں پیسہ ہے اس کو اب یہ حکومت ضائع کرنے کی کوشش کرے گی تاکہ آنے والی حکومت کے لیے مشکل کھڑی ہو سکے اور اس حوالے سے نولی کی حکومت عوام کو جو ریلیف پیکجز کے نام پر بے وقوب بنانے کی کوشش کرے گی تاکہ یہ لوگ عوام کی آنکھوں میں دھول جونک سکیں اور یہ تاثر دے سکیں کہ یہ عوام کے حقیقی نمائندیں ہیں عوام سے بڑی امدردی ہیں ان کو بڑی محبت ہے جو عوام کے لیے ہر وقت کام کرتے رہتے ہیں حقیقی نمائندیں ہیں یہ تاثر دیں گے لیکن حکومت اس چکر میں قومی خزانے کو نقصان پہنچائے گی اور اس سے پاکستان کی معشت کو نقصان ہوگا ہمارے پیارے ملک پاکستان کی معشت کو نقصان ہوگا جس کے اثار صاف نظر آرہے اور ابھی سے نظر آرہے ہیں کہ ڈالر دو سو پندرہ سے تجاوز کر گیا لیکن اب جیسا کہ پنجاب کی تو دوستو یہ ویڈیو یہاں پر ہوتا ہے ختمہ آپ نے دیکھا کس طریقے سے پاکستانی تاریف کر رہے ہیں بھارت کے ڈاکٹرز اور ڈاکٹرز کی تاریف کر رہے ہیں ایک ڈاکٹر کا کارنامہ نہیں ہے بھارت کے ڈاکٹرز نے کئی پاکستانیوں کی مدد کی ایوان ایک پاکستانی فوجی جو کی بھارت کے بارڈر میں تھے انجڈ تھے اس کے بعد ان کو کس طریقے سے ٹریٹ کیا گیا وہ ویڈیوز یوٹیوب پر پڑے ہوئے ہیں آپ دیکھ سکتے ہو تو گائز بہت بڑی بات ہے مانا اوپتہ کی سیبہ یہ سب سے بڑی بات ہے اگر آپ کسی کا علاج کر رہے ہو تو آپ کو یہ سب نہیں دیکھنا چاہیے کہ وہ پاکستانی ہے وہ آئیدر یہ ہے X ہے Z ہے Y ہے یہ نہیں دیکھنا چاہیے آپ کو سیبہ کرنی چاہیے اس سے آپ کی کنٹری کا نام آپ جس بیکگراؤن سے بلونگ کرتے ہیں آپ جس جہے سے بلونگ کرتے ہیں آپ کا نام ہوگا تو یہ مطلب آپ سمجھ سکتے ہیں کتنی پوزیٹیو نیوز ہے کہ بھارت کے ڈاکٹر نے ایک روپے بھی نہیں لیا اس بچی کے علاج کرنے کا اور وہ بچی کا علاج لگ بھگ لگ بھگ ناممکن تھا اس کو ممکن کر دیا آپ سمجھ سکتے ہیں اس کی ایسی کچھ گردن تھی اور بھی بیماری تھی اب میں بیماری کا نام بھی نہیں لے پا رہا یہ تنا ٹاف نہیں میں مجھے کو سمجھ میں نہیں آیا ایسا کچھ تھا پتہ نہیں ہڈڈی وڈڈی توڑ کے سیدھا کیا گیا ہوگا کتنا ڈیفیکلٹ آپریشن رہا ہوگا تو ڈیفینیٹلی ڈاکٹر کی تاریف ہونی چیئے ڈاکٹر راج گوپالن کی اب میں بات کر رہا تھا تھوڑا سا میں نے ویڈیو کے سٹائٹنگ میں بولا کیا ڈاکٹرز کو لے کر میرا نجریہ بہت بدلہ ہے کیونکہ ڈاکٹرز نے ایسی لوٹ مار مچائی ہوئے چھوٹی چھوٹی چیزوں کو لے کر آپ کو پتہ ایک پروپر سسٹم بنا رہتا حالانکہ میں سب ڈاکٹر کو نہیں کہہ رہا ہوں لیکن زیادہ تر کو کہہ رہا ہوں یہ بھی کنفرم ہے ایک یہ ٹیسٹ ووٹ ہے اس کی کوئی جرورتی بھی نہیں ہے بس بھی ہے یہ ٹیسٹ ووٹ ہے سی ٹی آر کروا رہے ہیں کوئی بھی سڑی سی چیز کیلے بہت زیادہ لوٹ مار مچائی ہو کوئیٹ کے سامنے ڈاکٹر اتنے امیر ہوئے ہیں اتنے امیر ہوئے ہیں کہ آپ بلیف کریں کئی ہسپیٹل میں نکلی ریمڈے سیمر کے انجیکشن لگے تھے ایسے کیس آئے ہیں بہت سارے ہسپیٹل کا آپ دیکھ سکتے ہو ایسے کیس ہے کہ نکلی انجیکشن لگے ہیں تو آپ سمجھ سکتے ہو کچھ لوگ پیسے کمانے کے لیے کس حد تک گرتے ہیں اور کچھ لوگ بینا پیسے کہ اس طریقے سے آپریشن کر کے بھارت کا نام روشن کرتے ہیں میں یہاں پر کسی بھی جات دھرم کا نام ہی نہیں لے رہا ہوں کہ وہ ہندو تھے انہوں نے مسلم کی help کی بلکل یہ نظریہ ہی نہیں ہے میرا واس یہ ہے کہ انہوں نے انڈیا کا نام روشن کیا یہ خبر ساری دنیا میں گئی ہوگی انڈیا پاکیس